الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سامعین کرام اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع اور کشادہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کی جفینیشن کیا ہے عبادت کا مفہوم کیا ہے تو عبادت ہی اسم جامع لیکل ما يحبه اللہ ویرضا من الاقوال والعمال ظاہرت والباطنہ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمه اللہ نے یہ تعریف اپنی کتاب العبودیہ صفحہ نمبر اکتیس پر اس کو ذکر کیا ہے کہ عبادت ہر اس ظاہری و باطنی قول و عمل کا نام ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہو اسے پسند کرتا ہو تو اپنے تمام اقوال و افعال کو اللہ کی منشاہ کے مطابق بنانا عبادت ہے اس جامع تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت صرف چند شعائر ہی کا نام نہیں ہے مثلا نماز روزہ حج زکاة وغیرہ بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی منشاہ کے مطابق ہو اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہو خوش ہوتا ہو اللہ کا اس سے تقرب ہوتا ہو تو اس کا نام عبادت ہے لہٰذا چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے آپ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو بزار میں ہو ہو سپیٹل میں ہو شادی کی محفل میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہیں یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة النساء ایت نمبر ایک سو تین میں فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اسی طرح سے رزق حلال کی تلاش کے لئے جد و جہد کرنا عبادت ہے حتیٰ کہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَفِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1006 کہ تمہارا اپنی بیوی سے ملنا اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا اس میں بھی صدقہ ہے اس میں بھی سواب ہے یہ بھی عبادت ہے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس شہوت کو پورا کرنے کے لئے آتا ہے کیا اس میں بھی اس کو عجر و ثوام ملتا ہے تو حف صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا جواب واضح ہے کہ ضرور ملے گا پھر حف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی شخص حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اسے یقین سواب ملے گا عجر ملے گا اسی طرح سے عزیز و دوستو لیندین اور کاروبار کے معاملات میں جھوٹ دھوکہ فراد اور خیانت وغیرہ سے بچنا بھی عبادت ہے اسی طرح والدین پیرینٹس ماتا پیتا و ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی خوش غوار تعلقات قائم کرنا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا اور عام مسلمانوں سے محبت اور حمدردی کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اسی طرح سچ بولنا امانت کی ادائیگی اہد و پیمان کی پاسداری اچھے کاموں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا بھی عبادت ہے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ اور عبادت ہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور مسکرانا بھی عبادت اور صدقہ ہے منافقین اور کفار سے جہاد کرنا بھی عبادت ہے کچھ اصول و زوابط کو مدد نظر رکھتے ہوئے یتیم اور مسکین اور مسافر غلاموں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے ان کے ساتھ احسان کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اسی طرح دعا ذکر تلاوت قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا بھی عبادت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا توبہ کرنا شرک سے اجتناب توحید پر گامزن رہنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اس کے عذاب سے ڈرنا بھی عبادت ہے غرض یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ایز مسلم کہ مسلمان کی پوری زندگی پوری لائف یہ عبادت سے تعبیر ہے فرمان باری تعالیٰ ہے قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَوَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة العنام آیت نمبر 162 کہ میری نماز میری قربانی میری جمع عبادات میرا مرنا میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے اس وسیع مفہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین